ویلکم تو ایدار ویڈیوز میرا نام ہے محمد وسیم آپ دیکھ رہے ہیں کجاب کلچر ٹیوب تو ہم حاضر ہوئے آج ایک نیوی ویڈیو لے کر جس میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں چار اصحابہ رسول کے مزارات تو ناظرین یہ مزارات شہر بھولپور سے ایک سو اکتی کلومیٹر جنوب میں واقع ہیں اور یہ قلعہ دراؤر کے ساتھ موجود ہیں حضرین چلتے ہیں مزارات کے اندر اور آپ کو جارت کراتے ہیں اور آپ کو چار صحابہ کے نام بتاتے ہیں جن صحابہ کے مزارات یہ مزارات شہر بھولپور سے ایک سو اکتی کلومیٹر جنوب میں واقع ہیں اور قلعہ دراؤر کی مغرب والی ساتھ پر بلکل ساتھ ہی موجود ہیں تو ناظرین آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں صحابہ اکرام کے نام پہلے صحابہ اکرام حضرت عیب تھے دوسرے حضرت جوار رضی اللہ عنہ تیسرے حضرت جواز رضی اللہ عنہ اور چوتھے حضرت تاہر رضی اللہ عنہ یہ تھے چار صحابہ اکرام کے مزارات تو ناظرین ان مزارات کے بارے میں کیا حقایاتیں جانتے ہیں جو یہاں موجود ہیں جو اکرام حضرت جواز رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام حضرت اکرام حضرت جواز رضی اللہ عنہ اکرام حضرت جواز رضی اللہ عنہ اور اور بات جو انہوں نے بتائی کہ اس مزارات ان مزارات کی جو چھک بنانے کی کوشش کی گئی تین مرتبہ جو چھک بنائی گئی تو وہ دل کو بنائی جاتی تھی اور رات کو مندیم ہو جاتی تھی تو بعد میں ان کے بزرگوں نے ہوا کی اللہ تعالی سے اور اسحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خضبت میں بزارش کی کہ یہ اس سلسلے کو کیا جائے تاکہ یہ چھک کا سلسلہ یہاں پر بن سکیتا ہے اس کے بعد جو چھک تامیر بھی تو وہ چھک ابھی پر قائم ہوتا ہے تو یہ باقی اس مزارات کے اوپر جو تختیئیں لگی نہیں ہیں وہ آپ پر ماری سکریم ہر دیکھیں یہ چار اصحابِ رسول کے جو مختلف ان کی خضبت کا دعا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت افتیار کی تو وہ صحابی کے درجے پر پائس ہوئے تو تاریخی حوالہ جات میں جو ہم نہیں جا سکتے کیونکہ اس کے ہمارے پاس کوئی مستمت تاریخی حوالہ نہیں ہے کوئی قطب نہیں ہے، کوئی دستہ و ذات نہیں ہے مگر ان بزرکوں کے توسع سے معلوم ہوا کہ یہ سینہ بسینہ یہ نشان دی ہوئی اور اس کے بعد تاریخ جو زبانی ایک آ رہی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے اشاعت اسلام کے لئے اس کتے میں تشریف لائے کیونکہ یہ دریائے ہاکڑا کے کنارے یہ قلعہ واقع تھا اور اس قلعہ میں جو ہے ایک پورا شہر آباد تھا اور اگر ہم تاریخ اس قلعے کی دیکھیں تو ایک سیولائز آبادی تھی تو جہاں جہاں آبادیاں تھی وہاں وہاں اشاعت اسلام کے لئے صحابہ اکرام یا نبی اکرام کی جانے چاہیت کرتا لوگ پہنچے تو اس حوالے سے ان کی خدمات بھی زبانی طور پر معلوم ہیں بہر طور ہمارا مقصد کوئی اس کی کوئی تحقیق میں زیادہ نہ ہم جا سکتے ہیں نہ جانا ہے لیکن یہاں لوگ بڑی عقیدت سے دور دراز سے آتے ہیں تو ہم نے اس کو اپنے طور پر جو ہمیں حقائق مانمو ہوئے جب بھی آپ قلعہ دراور آئیں تو اس کے پہلوں میں واقع مزارات کے اصحاب پر روح آخری نے اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد اصحاب کے زیارت سے مستفید ہوں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں آپ کی زیارت کی اور یہ بھی بڑے عزاس کی بات ہے مزید ایسی دیچس پالباتی اور مختی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ایڈپیوز مزید پر آئیں جیسی دیچس پالباتو مزید پر آئیں جیسی مزید پر آئیں جیسی دخوت مزید پر آئیں جیسی جیسی دیچسپ Z beiden Đشد پ تھانے پ Study ہمارد مزید پر آئیں جیسی دیچسپ